ہمارا سرکٹ جو ہے میوزک لیول بورٹ جو ہے اس کو ہم نے کیسے فٹنگ کرنے ہے اس کی وائر یہ سگنل والی کہاں سے لگانی ہے اور یہ نیگٹیف پوسٹیپ ہم نے کہاں سے دینا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں السلام علیکم ویورز میں ہوں موبین اور آپ دیکھ رہے ہیں موبین ڈیجی ٹکس تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پانچ سو وارڈ کے امپلی فار بنا کر دکھانے والے ہیں جو کہ بہت ہی کمال کا ہے بہت ہی اچھی پرفارمنس نکالتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کیا کمپونٹس لگنے ہم نے اس کے اندر جاپانی ٹرانسفرمر لگانا ہے جو کہ بہت ہی کمال کا ہے تقریب آٹھ ہمپیر کا ٹرانسفرمر ہے اور یہ جو امپلی فائر ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی زکاہ اللہ صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ہم نے امپلی فائر تیار کرنا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک اور امپلی فائر تیار کر دیا تھا لیکن یہ آج ہم نے دو ہزار چوبس موڈل امپلی فائر تیار کر کے دینا ہے جس کا پاور سرکٹ بھی بہت نایاب ہے اور اس کا ٹرانسفرمر بھی بہت نایاب ہے تو آجی جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آتا رہے اور آپ کو بھی مزید ناولیج ملتا رہے تو بینہ بیس کیا ٹائم جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہماری کیسنگ ہے جس کے اندر میں نے ایم پی ٹری بلوڑھوڈ لگا دیا ہے اور آرچی پینیں بھی لگا دی ہیں تو اس کے اندر ہم نے فیٹنگ کرنی ہے اور یہ ہمارا بریج ہے جو کہ ہمارے ایسی کرن کو ڈی سی میں کنورٹ کرے گا تو سب سے بیلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ہم نے جو ٹرانسورمر لگانا ہے وہ کونسا لگانا ہے تو ٹرانسورمر ہم نے لگانا ہے یہ بالا یہ دیکھیں یہ کاپر کا ٹرانسورمر ہے اور جاپانی ٹرانسورمر ہے ٹھیک ہے جو کہ جاپانی امپلی فائرو کا اندر لگ کیاتا ہے وہ ہمارا ٹرانسورمر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کریں گے یہاں پر فیٹنگ اور یہ ساتھ سے آٹھ ہمپیر پیور نکالتا ہے اور یہ پیور جاپانی ہے لگتار ترانسورمر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم نے جو پاور کونسی یوز کرنی ہے تو پاور میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر پاور یوز کرنی ہے اور یہ سارے کے سارے سی بونجا سو اوڈریجنل ٹرانسٹر ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ٹرانسٹر اوڈریجنل ہیں سی بونجا سو اور پی سی بی کی قوالیٹی بھی آپ خود چیک کر لیں اور یہ منسل نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کسی بھائی کو رابطہ کرنا ہو تو وارٹس اپ پہ رابطہ کر سکتا ہے کنٹینیو کر سکتا ہے اور پی سی سے بھی پی سی بی کی قوالیٹی چیک کرنے میشہ میں جو بھی پی سی بھی تیار کرتا ہوں اور قوالیٹی جو ہے انڈر بھی ہنڈر رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم کریں گے یہاں پہ فیٹنگ اور اس کے بعد میں آپ کو اور بتا دوں کہ اس کے اندر ہم نے جو بیس ٹیبل کا بورڈ لگا رہا ہے وہ کون سا لگانا ہے وہ ہم نے لگانا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارا بیس ٹیبل کا بورڈ ہے اور اس کے بھی اندر ٹوٹلی اوڑیجنل ٹرانسٹر لگائے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں اوڈیجنل ٹرانسٹر اور ریجنل کمپونٹس لگائے ہیں اور یہ بھی پی سی بی کی قوالیٹی بہت ہی شاندار ہے تو یہ ہم اس کے اندر بیس ٹیبل کا بورڈ یوز کرنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہم نے بیس ٹیبل کا بورڈ یوز کرنا تھا وہ تو کر لیا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر جو ہم نے الیڈی میٹر یوز کرنا ہے وہ ہے ہمارا یہ بلا تو یہ دیکھیں اس کے اندر آئی سی دو لگائے ہیں اور یہ ہمارا میٹر میوزک لیول ہے جیسے جیسے ہم میوزک کو آواز کو اب کریں گے ویسے ویسے ہم کو یہ ایلی ڈی کی شکل میں ہم کو بتائے گا کہ آپ کی آواز خیت نہیں ہے تو یہ ہم نے اس کے اندر فیٹنگ کرنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ اس کے اندر کیپی سیٹر موجود ہیں یہ دیکھیں یہ کیپی سیٹر لگانے ہیں جو کہ پچاس وولٹ پندرہ ہزار یاک کی ویلیو کے ہیں اور یہ بھی لوٹ کے کپیسٹر ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں یہاں پہ تو آپ میں جلدی سے کیا کرتا ہوں کہ اس کو ٹرانس آرمر کو اور اس کو پاور کو اچھے طریقے سے اور ٹراس فارمر کے ساتھ جو یہ ہماری کپیسٹر ہے کپیسٹر کو اچھی طریقے سے جلدی سے کرتا ہوں فٹنگ کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہماری فٹنگ جو ہے اچھے طریقے سے پہلے سے ہو چکی ہے تاکہ ویڈیو ہماری جو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بورٹ کی وائرنگ کر لیتے ہیں تو وہ کیس طریقے سے کرنی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے ویڈیو کو participar نہیں کرنا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ناغٹیو اور pass tip یہ ہمارے اسی وائر ہیں تو سب سے پہلے ہم اس اوارinä Due był exception کے ساتھ کریں گے تو وہ کیس طریقے سے کرنے میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے اسیار کی وایر ہے اور یہ ہم لگائیں گے جہاں پہ تو یہ جو دو وائر ہیں یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ سینٹر پہ اور یہ بھی وائر ہم لگائیں گے یہاں پہ سینٹر پہ ہے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے فٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ لگانی ہے یہ بالی وائر ٹھیک ہے تو یہ ہماری پوزٹیو کی وائر ہے کتنی دیر میں چپ سکھا لیتا ہوں اب ہم لگائیں گے اس کے جو نیگٹیو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہماری نیگٹیو وائر ہے یہ ہم لگائیں گے نیگٹیو تو نیگٹیو کے بعد ہم لگائیں گے اس کی لگائیں گے پوزٹیو یہ ہماری پوزٹیو ہے اور یہ ہماری پوزٹیو کی وائر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم لگائیں گے اس کی پوزٹیو تو یہ ہم نے لگا دی ہے اس کی پوزٹیو اب یہ ہماری نیگٹیو ہے اور یہ ہماری پوزٹیو ہے اور یہ کپیسٹروں کی ہے تو یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ اور یہ ہماری جو پوستر ہے یہ والی یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ ہماری بورڈ کو لگ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک ہمارے بورڈ کو لگ جائے گی یہ والی بھی اب اس کے جو نیگٹیو ہیں وہ بھی ہم لگا لیتے ہیں اچھی طریقے سے وہ کس طریقے سے لگانے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا یہاں پہ اور ایک ہم نے لگا لیا یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ ہمارے بورڈ کو لگ جائے گا اور یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ دا سامر کے ساتھ یہ دیکھیں تو یہ ہمارا گراؤنڈ بھی لگ چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے بورڈ کو وائٹ لگنی ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ پوسٹیو ہے اور یہ ہے ہماری نیکٹیو یہ تین وائر ہمارے اس بوڈ کو لگنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو سپیکرو والے جیک ہے جو سپیکرو والے پوائنٹ ہے وہ ہم نے کیسے لگانے ہیں کہاں لگانے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سپیکرو والے پوائنٹ ہے لیفٹ اور رائٹ اور یہ ہمارا گراؤنڈ اکٹھا ہے اور یہ لیفٹ رائٹ ہمارے فیس ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لگائیں گے بوڈ کے نیچے اور یہ جو گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہم لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اسی ٹرانسفرمر کے اوپر ہی ہم گراؤنڈ لگا دیں گے تو یہ گراؤنڈ میں جلدی سے لگا لیتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں گراؤنڈ میں نے لگا لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم یہاں کر دیں گے فٹنگ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کر دیا فٹنگ تو اب یہ جو بورڈ کے نیچے وائر لگانی ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بورڈ ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا لیفٹ سگنل اور یہ ہے ہمارا رائٹ سگنل یہ یہ ہے ہمارا رائٹ سگنل اور یہ ہے ہمارا گراؤنڈ تو یہ لیفٹ رائٹ گراؤنڈ جو ہے وہ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر لیں گے ایسے تاکہ ہماری وائر جو ہے اکٹھی رہیں تو آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بورڈ کی وائر ہیں مین وائر وہ کیسے لگانی ہے اور کہاں کہاں لگانی ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو اس کیپ نہیں کرنا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے سے بورڈ کی وائرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک وائر ہم لگائیں گے یہاں سے یہ ہے ہماری پوسٹیف یہ پوسٹیف جو ہے ہم دیں گے بیس ٹیبل کے بورڈ کو ٹھیک ہے گراؤنڈ ہم کو یہاں سے ہی مل جائے گا اور یہ ہماری بیس ٹیبل کے بورڈ کی پوسٹیف ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم لگائیں گے یہاں اب ہم یہ جو سپیکروں کے آؤٹپورٹ ہیں یہ دیکھیں یہ سپیکروں کے آؤٹپورٹ ہیں یہ ہم لگا لیں گے یہاں پہ ایک لیفٹ اور ایک ہم لگا لیں گے یہاں پہ رائٹ یہ سپیکروں کے پوائنٹ ہم نے لگا لیے ہیں اب جو گراؤنڈ ہے وہ آپ نے لگانا ہے وہ کہاں لگانا ہے گراؤنڈ ہم لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو گراؤنڈ ہم لگا لیں گے یہاں یہ ہمارا ہے گراؤنڈ یہ بھلا تو یہ گراؤنڈ ہم لگا لیں گے یہاں پہ یہ ہمارا گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو گراؤنڈ ہم نے لگا لیا اب ہم نے لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری پوزٹیو کی وائل ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگ سکے یہ دیکھیں یہ ہماری پوسٹیف ہے ٹھیک ہے تو پوسٹیف جو ہے ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ جا یہاں پہ ہی لگا لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سوچ کر کے یہاں پہ لگا لیتے ہیں تو پوسٹیف جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے اس کی پوسٹیف اور اس کے بعد ہم نے لگانی ہے اس کی نیگٹیو نیگٹیو کار لگانی ہے نیگٹیو ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ یہاں سے ایسے اور یار آبی جا چھا یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اس کی نیگٹیو تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے اس کی نیگٹیو اب ہمارا بورڈ جو ہے وہ سارا بالکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں بورڈ کو ہم نے دوبارہ نہیں اوپن کرنا کیونکہ آپ نے لگا سارا بورڈ تمام ہو چکا ہے تمام حد ہے ہے اب ہم اسی ہو سری cue اب ہم کریں گے شانکوں کو اس پر میں آکھیں روڈ روڈ کو تو یہ دیکھیں اب ہمارا جو بورڈ ہے وہ اچھے طریقے سے شانقوں کو چکا ہے اپ جو عبروں کی çek ہیں یہ ہم لگائیں گے اس کو اس کو کیسے لگانا ہے یہ ہم ایسے ہی لگا دیں گے اس کو ایسے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے ایسے اس کو ہم ایسے ہی لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سپکروں کے جیک جو ہے اچھے طریقے سے لگ چکے ہیں یہ دیکھیں جے ہمارے سپکروں کےラافٹ اور آٹاپاٹ سپکروں والی وائر اس因為 تو اب یہ دیکھیں ہماری جو وائنگ ہے تقریبا ہو چکی ہے ساری سپکر کا گراؤنڈ بھی لگ چکا ہے وائنگ بھی لگ چکی ہیں اور ہمارے ے ی ی ڈی سی کہہ یہ ساری وائنگ بورڈ کی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بیس ٹریمل کے بورٹ کو اچھے طریقے سے ہم پہلے فٹنگ کر لیتے ہیں اس کو بھی بیس ٹریبل کا بورٹ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے اچھے طریقے سے فٹنگ اب ہم کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری پوسٹیو بارد تھی یہ جو ہم نے لگائی تھی یہ والی اس کو ہم لگائیں گے یہاں جو کہ ہماری یہاں پوسٹیو ہے اس کو ہم جلدی سے پہلے لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری وائٹ آگے پیچھے نہ ہو جائے تو اس کو اچھے طریقے سے سولڈ کر کے ہم لگائیں گے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لی ہے پوسٹیو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارا لیفٹ رائٹ اور گراؤنڈ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہم لگائیں گے گراؤنڈ ہمارے والیم کی یہاں پہ لگے گی ٹھیک ہے اور جو لیفٹ ہے یہ ہمارا لگے گا یہاں اور رائٹ جو ہے یہ ہمارا لگے گا یہاں والیم کی سینٹر والی پننوں پہ تو یہ ہمارا والیم جو ہے ماسٹر مین والیم ماسٹر ہو جائے گا اب تین وائریں ہم نے یہاں سے اٹھا کے گراؤنڈ اور لیفٹ رائٹ یہاں ہم نے بیس ٹیبل کو سگنل دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس وائر ہے جلدی سے میں کہہ کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے لگا کر یہاں اب ہم نے یہ لگا لیا اب ہم لگائیں گے اس کے ساتھ جو ہمارا اے ایم پی تھری کا گریپ ہے جو میوزک والا وہ ہم نے کہاں وائر لگانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو سینٹر والی وائر ہے یہ ہے ہماری گراؤنڈ تو گراؤنڈ ہے ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے گراؤنڈ لگا لیا اور یہ ہم لگائیں گے لیفٹ اور رائٹ یہ ہمارا لیفٹ ہے اور یہ ہے ہمارا رائٹ تو یہ ہمارا ایم پی تھری کا گریپ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ جو ملٹی میٹر جو ہے اس کا جو ہمارا یہ سرکٹ ہے ہمارا سرکٹ جو ہے میوزک لیول بورٹ جو ہے اس کو ہم نے کیسے فٹنگ کرنا ہے اس کی وائر یہ سگنل والی کہاں سے لگانی ہے اور یہ نیگٹیو پوسٹیپ ہم نے کہاں سے دینا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے پہلے فٹنگ تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ایلیڈی میوزک کارڈ جو ہے وہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارے لیڈی فٹنگ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو اس کا نیگٹیو پوسٹیپ ہے یہ بھلا یہ ہمارے ہیں بارہ مولٹیج یہ بھلا اس کے اوپر بریج لگا کے ہم نے سیٹر لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو یہ ہے ہمارا نیگٹیو اور یہ ہے ہمارا پوسٹیپ تو اسی طرح ہم اس کو نیگٹیو پوسٹیپ پہ لگا دیں گے یہ جو ہمارا سگنل والا وائر ہے جیسے کہ یہ ہماری لیفٹ ہے اور یہ ہماری doing ہے ہم نے یہاں پہ ہی اس کو لگانا ہے یہاں پہ então کو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دی share اور یہ میں نے لگا دی کانسٹر کے سینٹر والے وائلیم کے اوپر ہی Ian میں نے اس کو کنیکشن کر دیا جیسے کہ ہم V viable جیسے جیسے چھوڑیں گے ویسے ویسے ہمارا land کام کرے گا تو اب یہ جو antibiotic گراؤنڈ ہے یہ ہمارا گراؤنڈ ہے یہ بھلا یہ ہم نے لگا لیا گراؤنڈ پہ اس کو ہم نے بارہ مولد یہاں سے دینے لیے تو یہ ہمارا ہے پوسٹیف تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لیا ہے اب یہ ہمارا سارا کام جو ہے بلکل اچھے طریقے سے ہو گیا ہے ہمارا ایمپلی فر سارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جسٹ ہم نے صرف ایک اٹھتر پانچ لگانا ہے جو کہ ہمارے ایمپی تری کارڈ کو چلائے گا تو اب ہم نے اس کو اٹھتر پانچ یہاں پہ فٹنگ کر کے ایمپی تری کے گریپ کو بھی لگا دیا اور یہاں سے ہی ہم نے اس کو بارہ مولٹیج دے دی ہیں تو اب یہ ہمارا لیفٹ رائٹ سیگنل ہے آڈیو کا اور یہ ہے ہمارا ایمپی تری کا تو اب ہمارا ایمپلی فر جو ہے بلکل اچھے طریقے سے تیار ہے ریڈی ہے اس سے پہلے ہمارا ایک کام رہتا ہے وہ کونٹس ہے کہ اس کو ہم نے پاور کیسے دینی ہے تو یہ ہماری دو مین وائر ہیں اور یہ ہمارا ایک سچ ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے وائرنگ کرنی ہے اس کو سچ کو کس طریقے سے کنیکشن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ہماری وائرز ہے مین پاور وائر ہے ہماری تو اس کو میں لگاتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ ہماری دو مین وائرز ہیں اس کو ہم لگائیں گے یہاں پہ ایک نیوٹل یہاں پہ لگائیں گے یہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ نیوٹل اور ایک ہم لگائیں گے یہاں پہ ایک وائر لگا کر ہم یہاں پہ لگا کر وائر لگائیں گے مین سچ کے ساتھ اور ایک جو یہ والی مین وائر ہے اس کو بھی ہم لگا دیں گے بٹن کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے یہاں پہ اور ایک وائٹ جو یہ ہے یہ ہم نے لگا دی ہے یہاں پہ اب ہمارا مین جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے مین کرنٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہمارا ایمپلی فائر بالکل ریڈی ہے تو اس سے پہلے ہم لگائیں گے یہ گریپ تو یہ گریپ لگا دیتے ہیں ہم جلدی سے اب ہم نے اس کی گریپ جو ہے وہ لگا دی ہے اب ہم اس کی کراتے ہیں آپ کو ٹیسٹنگ تو ویورز اب ہمارا ایمپلی فائر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ٹیسٹنگ کے لیے بھی بلکل ریڈی ہے آون ہے تو اب میں اس کی ساؤن ویلیٹی جو ہے وہ اب آپ کو چیک کروا دوں اس کے ساتھ میں نے دس دس ہنجی کے دو سپیکر لگائے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹنگ کے لیے تو اب میں آپ کو اس کی ساؤنڈ کوالٹی جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں یہ چیک کریں تو ویورز اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کس طریقے سے آپ نے اس سیمپلی فرڈ کو ڈیزائن کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو سیمپلنگ کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے کمینڈ بوکس میں آپ نے ایک اظہار ضرور فرمائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات